اگر حالات آج کا دیکھ لیں تو یقین ہی نہیں ہوگا کہ وہی لال سڑک ہے جہاں سے اس روز سی ایم کا کافلہ گزرا تصفیروں میں دکھائی دے رہا ہے یہ نظارہ ہانسی کا ہے جہاں پردھان منطری کے سوچتہ بھیان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جہاں شہر کے بیچوں بیچ گندگی کا امبار لگا ہوا ہے جس کو لے کر وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے نگر پریشت پرشاسن کے خلاف اصطانیہ لوگوں نے جم کر نارے بازی کر پردوشن کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ نگر پریشت پرشاسن دوارہ پشلے کئی دنوں سے صفائی نہیں کروائی گئی جس سے چاروں طرف کچھرا فیلہ ہوا ہے مل راہ تور کتنے ٹائم سے سمجھے آپ کی ہیں لگ بگ دو سال ہو گئی کس طرح کی دکھتے ہیں کس طرح کی دکھتے ہیں تھامنا کنا پڑتا ہے آپ کو یہاں کتنا گند پڑا ہے یہاں رہی بھی نہیں سکتے ایک ہمارے پڑوسی کی تو دیتھ بھی ہو چکی ہے اس گند کی بریشتے سے تین چار پانچ سات آٹ نو دس آٹھ واروں کا یہاں کودا آکے ڈلتا ہے روکتے ہیں تو الٹا گالی پڑتی ہیں ہمارے کو کمیٹی میں جاتا کوئی سنائی نہیں کرتا ہماری مورا حال ہے روڑ پر کتنے کی جگہ نہیں ہے ایک لڑکی مر بھی چکی ہے آر یہ سکول کی لڑکی پڑتی تھی کھاگڑ کی لڑائی سے دنیا کا نفسان ہو رہا ہے یہاں پر بہت زیادہ ذرہ دھیان سے دیکھیں اس دیوار پر ذرہ دھیان سے دیکھیں اس دیوار پر دیوار پر سندیش ہے لیکن وہیں پر لوگ اس پر کتنا دھیان دیتے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے لوگوں کو سوچتہ کیلئے جاگروک تو کیا جا رہا ہے لیکن لوگ کتنا جاگروک ہو رہے ہیں سوال اس پر ہے سوچ بھارت ابھیان کو لے کر سرکار، سانیہ پرشاہسن اور پنچائتیں جتنا مرجی پرچار پر سار کر لیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے عالم یہ ہے کہ پردیشی کئی پنچائتیں سمپونڈ سوچتہ کی شوینی میں آ چکی ہیں یدی ان پچائتوں کی ستھی دیکھی جائے تو ساتھ سفائی ویوستہ ان کی پول کھول رہی ہیں ایسا جی بڑی سمسہ ہو رہی ہے اتنی مطلب پورا شہر آدھا شہر یہاں سے ٹپتا ہے اور اتنے پرشان ہیں اتنے پر ایک لڑکی کی ڈیتری ہو چکی ہے اور یہاں پر تین ہزار لڑکییں سکولے پڑتی ہیں اور وہاں پر سبھی پرنسپل بھی سبھی نے شکایت کر لی کوئی سمہ دان نہیں ہوا اور جیسے بھی نگر پرشد کے پاس جاتے ہیں مرجی یہاں پر اتنے پور آتا ہے بلہ ہم کیا کریں ہم اپنے گھر لے جائیں جواب یہ ملتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو خود کو گورکشا کہا کرتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو گورکشا کے نام پر کنڈا گردی کرتے ہیں کیا انہیں نہیں دیکھتی گو ماتا کی یہ تینیہ حالت جو مجبور ہو کر کورا خانے کو مجبور ہیں ایک تصویر بوانی کھیڑا سے بھی سامنے آئی جہاں سوچتا عبیان کا دعوی کرنے والی سرکار کی ایک اور ناکامی دکھائی دے رہی ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں سالزینک شوچالے بنائے گئے جو اب خندر میں تبدیل ہوتے دکھ رہے ہیں یہ سوچلے آج سے بارہ تیرہ سال پہلے بنے تھے اور بارہ تیرہ سال کے دوران جو پہلے بنے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی کوئی بھی پانی کی بیوستان نہیں ہو پائی اور یہ چیاروں طرف لگ بگ لگ بگ شکول اس کا ایک کیا نام ہے یا اپنے جوڑ کے پانی میں ہو گئے لیے اور ان کو کوپنا سروے پہلے ہی ہو لیے اپنی ہوتے سے ان کی آلت کافی دینی ہے اس کی طرف سرکار وپن سائد کا کوئی دائیتوں نہیں سمجھتے ہیں تو ساتھ سترے ہریانہ کی تصویر آپ نے دیکھی لی ہے اور یہی ہے ہمارے آج کی ہریانہ کی حقیقت جو چھیک چھیک کر بتا رہی ہے کہ ہریانہ میں کیسے بیوستانیں بنی ہیں اور کتنے دعوے حقیقت میں بدل سکے ہیں بیورو ریپورٹ ہریانہ نیور آپ کو ہمارے سمواداتا کہ زبانی سناتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے سوخشتہ بیان کو پلیتا آخر کیسے کیشف دھمیجہ ہمارے ساتھ کیشف آواز مل رہی ہے آپ کو ہلو کیشف سن پا رہے آپ مجھے جی جی کیا چل رہا ہے آپ پر سوخشتہ کو لے کر سوخشتہ کو لے کر جی بچھلے کابی سمیں سے جو ہے جو ہے جو لالہڑک کا کچھرا پوائنٹ جو ہے سرکھوں میں جی کابی سمیں سے جو لالہڑک کا کچھرا پوائنٹ کیونکہ یہاں لگ بگ چار سے پانچ وارڈوں کو جو کچھرا ہے وہ ہی کٹھا ہو کر یہاں ڈال جاتا ہے لیکن ابھی تک بھی اتنے سمیں سے یہ سمجھتا ہے بنی ہوئی کہ یہاں سے جو کچھرا تو کٹھا کر لیے جاتا ہے لیکن جو لیفٹنگ ہے نگر پنسیس کی طرف سے لیفٹنگ نہیں کی جاتی اس کے وجہ سے کچھرا جو ہے یہی شرطہ رہی جاتا ہے اور جو آنے جانے والے جو رہاگیر ہے پورا کا پورا جو کچھرا ہے پورے روڑ میں پھیلا ہوا ہے جو رہاگیر جو ساتھ میں آنے جانے والے والوں کو کافی دکھتوں کا سامنا یہاں کرنا پڑتا ہے ساتھ میں دکانے بھی ہیں ساتھ میں سکول بھی ہیں اور میں نے پاس تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو نگر پنسیس جو ہے وہ اس لگ پر ڈیٹھ سو میٹر دوری پر ہے اور اس کے بعد یہاں پر بڑے بڑے سکول دو تین سرکاری سکول ہے تھانا ہے دو تین اور بھی انسٹروٹ بڑے ہوئی لیکن ہچانک سے یہاں پر نکائے کا سست ہو جانا صفائی کرمچاریوں کا غائب ہو جانا کورے کا اٹھان نہ کروائے جانا یہ کیسے ہو گیا ابھی تو پردیش کے مکھیا یہاں پر منوارلال کھٹر پہنچے تھے تو چکا چک چمک رہی تھی چمک رہی تھی یہ لال سڑک جی یہاں کا جو جو کھانا پورتی جو ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بڑا نیتا آتا ہے تو تب تو سوائی صحیح ترکے کر دی جاتی ہے لیکن جب جب وہ نیتا جی جو ہے واپس اپنے وہاں چلے چلے جاتے ہیں وہی کھانی بن جاتی ہے بار بار یہاں پر جو کچرہ ہے کچرہ جو کچرہ کا جو بڑھن ہے ویسے ویسے دوبارہ ہو جاتے ہیں لیکن نگر پریشت میں پہلے لگ بک پچھلے تین مہینوں سے کبھی تو سیلی کا سسٹم بن جاتا ہے سیلی نہیں جاتی سفائی کرمچاری سفائی کرمچاری لگ بک مہینے میں دوبارہ بیٹھ جاتے کرمچاری دنے پر اسی سرکار میں لگ بک اتنے کرمچاری سفائی کرمچاری جتری پرشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے مجھے سے جو ہے اس کا جو نگر پریشت کا جو معاملہ ہے جو ہماری جنتہ ہے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے کامیہ جو ہے نا ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ بار بار نگر پریشت کے کرنے پڑ جاری ہو کہ تنگاروں سے جو سیلی ہے وہ نہیں کی جاتی اور ہواب میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن کے ذریعے جڑ گئے ہیں بہت شکریہ میں لوٹوں گی چونکہ اس پر اپ ڈیٹ چاہیے اور تراند پربھاو سے کاروائی یہاں بنتی ہے اب خبر ہم نے دکھا دی ہے سوکشتہ بھی ان کو کس طرح سے یہاں پر پلیتہ لگایا جا رہا ہے وہ ہم نے دکھا دیئے تو اس پر کیا ایکشن لے جاتا ہے یہ جانے کے لئے میں لوٹوں گے بہت دھنیواد ہمارے ساتھ ایک اس تھانیے نیوازی ساحل اس وقت فون لائن کے ذریعے موجود ہیں ساحل کس طرح کی پرابلمز آپ لوگ فیس کر رہے ہیں کھوڑے کا اٹھان نہ ہونے سے نمسکار بہم نمسکار ایک دیش کا عام ناغریک ہونے کے ناتے میری ذکیقت رائے ہے کی پرشاشن سے کام لینا اور بدلے میں ایک خوشحال شاشن پردیش کی جنتہ کو دینا یہ ہے جنتہ دورہ چونی سرکار کی پوراں روپ سے جمعے واری بنتی ہے آج ہاسی شہر میں صفائی ویبھاگ ہے پرابت ادھکاری ہیں کرمچاری ہیں سادن ہیں اس کے باوجود موڈی جی کے سوچ بھارت ابھیان کی دجیاں اڑاتے ہوئے پچھلے پانچ سالوں سے ہاسی شہر کی صفائی ویبھاستہ وینٹی لیٹر پر پڑی ہے جب اس ویبھاستہ کے بارے میں اس بگڑی ہوئی صفائی ویبھاستہ کے بارے میں ستھانی نیتاؤں سے سرکار کے نمائندوں سے سرکار کے کاری کرتاؤں سے گوہار لگائی جاتی ہے تو وہ پرشاشن کی ناکامی کہے کر اپنا پالہ جھاڑ لیتے ہیں اب پرشاشن کو چلانا پوراً روپ سے سرکار کی جمعے واری بنتی ہے ستھانی نیتاؤں کی جمعے واری بنتی ہے کاری کرتاؤں کی جمعے واری بنتی ہے سرکار کے نمائندوں کی جمعے واری بنتی ہے اب جنتا جائے تو کہاں جائے جگہ جگہ گندکی کے دھیر ہیں پڑے ہمارے پاس ویبھاگ ہے ہمارے پاس ادھیکاری ہے ہمارے پاس کرمچاری ہے ہمارے پاس سادن ہے ان سب کے باوجود اگر کچھرے کا اٹھان نہیں ہوتا تو دیش کی آم جنتہ پر دیش کی آم جنتہ ہلکے کی آم جنتہ کس کے آگے اپنا دکھڑا روئے میں کہتا ہوں کہ ہماری دوارہ دیئے گئے پیسوں سے ادھیکاریوں کو بلکل بہت شکریہ سر میں اسی پر آ رہی تھی کہ اس کے لئے کرکا بکتان جنتہ کرتی ہے اور یہ سوائیں اور یہ صفیدائیں اگر ان کو نہیں ملیں گی تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں لگتار کی خبر گرم ہے اور تب تک ہم اس پر بنے رہیں گے جب تک کی اس کا ایکشن خبر کا اثر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے فیلال یہی رک رہے ہیں ڈیکھتے رہیے ہریانا نیوز نمازکار موسیقی